کیا سرمہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نئی شادی کی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دعوت دی چنانچہ وہ دعوت میں تشریف لائے آپ نے ان کو اپنے ساتھ چار پائی پر بٹا لیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فروایا میں تو روزے سے ہوں اس لئے کچھ کافی نہیں سکتا لیکن اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ کی طرف سے کوئی دعوت ملے گی تو میں روزہ لا رکھتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم آپ کا اس طرح اکرام کرے گی جیسے روزہ دار کا کیا جاتا ہے انہوں نے پوجہ روزہ دار کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے اور آنکھوں میں سرمہ ڈالا جاتا ہے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سرمہ اور خوشبو ملوائی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سرمہ بھی لگایا گیا اور خوشبو بھی تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر سرمہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں کبھی بھی سرمہ نہ ڈالتے